ہم سب کے کرتوے کا ہم سب کی ذمہ داری کا سرکار کا اپنا ایک کرتوے ہے اس کی اپنی ایک ذمہ داری ہے وہ اس کا کس طرح سے نروا کر رہی ہے اس کا نردھاران جنتا کرے گی ہم سب کے سامنے ودت ہے جنتا کا کرتوے ہے جنمت سے سرکار چننا انہوں نے ایک سرکار چنی ہے ان کو نردھارت کرنا ہوگا کہ صحیح نرنے ہیں یا غلط نرنے ہیں وپکش کا کام ہے سرکار کو گھیرنا سرکار سے کڑے سوال پوچھنا اور لوگوں کی اور ونچت لوگوں کی آواز بننا اور مجھے لگتا ہے وپکشک اچھا کام کر رہا ہے سرکار نرنتر وپکش کے سوالوں کو دوانے کا پریاس کرتی ہے اور کہیں نہ کہیں اس پریاس میں مجھے دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کیونکہ میں اسی جگت سے آئی ہوں کہیں نہ کہیں اس پریاس میں میڈیا کے کچھ لوگوں کا کٹ پتلی کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ میڈیا کی بھی اپنی ذمہ داری ہے میڈیا لوگوں کی آواز بنتی ہے میڈیا سشک وپکش کی آواز بن کے اُبھرتی ہے ہر بار ہر دور میں وپکش کی آواز کو منضبوط کرنے کا کام میڈیا کرتی ہے اور میڈیا چنی ہوئی سرکار کو آئینہ دکھاتی ہے لیکن کچھ میڈیا کے کچھ لوگ ایسا نہیں کر رہے ہیں اور پترکارتہ کے نام پر ایک گورخ دھندہ چل رہا ہے میں میڈیا پر ٹھپڑی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ہم سب اپنے انتہ کرن میں جانتے ہیں کون کتنے پانی میں ہے کون کیا کر رہا ہے لیکن کل شام کو ایک لائیو ٹی بی ڈیویٹ پر بڑے دربھاگیپور اور ابھدر شبدوں کا پریوک ہوا تو میڈیا کے کچھ لوگوں کو بھی یہ جواب دینا پڑے گا کیا آپ کچھ کٹ پتلی بن کر سرکار کے اجنڈا کو چلانے میں ابھی تک کام کر رہے تھے اب کیا آپ سرکار کی کٹ پتلی بن کر وپکش کے نیتاؤں کو گالیا دیجئے گا ابھدر شبدوں کا پریوک کریے گا اور کانگریس پارٹی کے اس منچ سے کل جو لائیو ٹی وی کے ڈیبیٹ پر ہوا وہ دربھاگیپور تھا وہ میڈیا پر دھبا ہے اور ہم اس کی گھوڑ نندہ بھرتس نہ کرتے ہیں کیونکہ یہ دیش کا اتنا بڑا میڈیا سمو ہے اور یہ اس قدر زہر اگل رہا ہے اور آج سے نہیں یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ایسا کہا گیا ہے آج سے نہیں یہ پہلی بار نہیں ہے ایسا کہا گیا ہے یہ سالوں سے کہتے آ رہے ہیں یہ جو ویبھاجن کا کام یہ جو زہر گھولنے کا کام ہو رہا ہے یہ اکیلے نہیں ہے میڈیا کے اور بھی کچھ ساتھی ہیں جو جانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں دکت کی بات یہ ہے کہ سات سال سے جس کے ہاتھ میں سرکار ہے جس کے ہاتھ میں ستہ ہے جس کے ہاتھ میں ایجنسی ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہے اس سے سوال نہیں ہوگا سوال آج بھی وپکش سے ہوگا اور ہمیں کوئی آپ پتی نہیں ہے آپ وپکش سے اور کڑے سوال پوچھئے آپ وپکش سے جتنے چاہیے سوال پوچھئے کیونکہ ہم سوالوں سے آنا کانی نہیں کریں گے ہم سوالوں سے بھاگیں گے نہیں مجھے اس سے کوئی دکت نہیں ہے لیکن سوال تو بدحالی پر سوال بے روزگاری پر سوال مہنگائی پر سوال مہیرہ سرکشہ پر ان سب مددوں پر بھی تو پوچھنا پڑے گا سوال کون سے پوچھے جاتے ہیں جو واتس اپ یونیورسٹی کے مادیم سے بھکت پڑھ کے آتے ہیں اور واتس اپ کے مادیم سے جو تدھا کتھت کچھ اینکرز کو کچھ ایڈیٹرز کو سوال پہنچ جاتے ہیں کیونکہ یہ مہد سائیوگ نہیں ہے کہ سارے ہی ڈیبیٹ ایک ہی ٹاپک پر ہوتے ہیں ڈیبیٹ تو ہم نے بھی بڑے کی ہے ٹی وی چانل پر کہیں پر میڈیا کی اپنی ساکھ میڈیا کی اپنی وشوثنیتہ پر جب یہ سوال اٹھتا ہے تو ضرور میں اس منچ کے مادیم سے چاہے وہ ایڈیٹرز گلڈ ہو چاہے وہ نیوز براڈکاسٹرز اسوسییشن ہو جس کے ادھیکش رجل شرمہ جی ہے میں یہ آواہن کرتی ہوں کہ آپ جو شبد کل بولے گئے اس کے بارے میں کیا ٹپڑی کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ اس پر کوئی کارواہی کریے گا کی نہیں کریے گا یہ زہر کب تک نرنتر کچھ پترکار جو سرکار کے نمائندے بن کر پترکارتہ کا ڈھونگ کرتے ہیں وہ کب تک یہ کرتے رہیں گے زہر گھولنے کا کام ویباجن کا کام سرکار کے اجنڈا کو چلانا اصلی مددوں سے دھیان بھٹکانا صحیح مددوں کو نہ اٹھانا یہ کب تک ہوتا رہے گا اور کیا اس پر کوئی کروائی کی جائے گی میں پھر سے ایک بار انت میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ میڈیا کو لوگتنتر کا چوتھا پرہری کہا گیا ہے میں میڈیا کا بہت سممان کرتی ہوں خود میڈیا جگت سے آئی ہوں اور مجھے لگتا ہے میڈیا کی آج کے وقت میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے لیکن سرکار کے نمائندے بن کر جو پترکاروں کے بھیش میں گھوم رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں لیکن یہ صرف کٹ پتلی ہیں سرکار کو اپنی اجنڈا چلوانے کے لیے سرکار اب ان کے مادیم سے وپکش کے ساتھ ابھدرتہ اور گالی گلوش تک اب کروا رہی ہے لیکن جو اس میڈیا سمو کے مالک ہیں جو پربندن کرتا ہے ان سے میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ کا انسٹیوشنل سٹینڈ اس مددے پر کیا ہے ابھی تک کوئی بھی انسٹیوشنل سٹینڈ اس گروپ کا نہیں آیا ہے وہ کیوں نہیں آیا ہے اس گروپ کا انسٹیوشنل سٹینڈ اس پر کیا ہے میں پھر سے اپنی بات ختم کرنے سے پہلے جو کلٹپڑی ہوئی اس کی نندہ بھرچنا کرتی ہوں کیونکہ یہ پتن کا پریچائک ہے یہ پریچائک ہے کہ کیسے کٹ پتلی بنتے بنتے آپ اتنے مہرا بن گئے سرکار کے ہاتھوں میں یہ غلط ہے آپ کو وپکش کی آواز بننا چاہیے آپ کو آم آدمی کی آواز بننا چاہیے آپ آواز صرف چنی ہوئی سرکار کی بنے ہوئے آپ کو کلٹ پر چنی ہوئے اور ہمارے بات ختم کرنے کا ازاقی ہے آپ کو شکریہ ہیں بای بات ختم کرنے کی آئی شوہر ہمارے بات خمک کرنے کی آئی شروع ہے جسلی جس لرد جسلی 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 but it is a sign of the depths to which some in the media are willing to stoop to to keep their political masters happy you have merely become a puppet in the hands of the elected government you never question them you only run their agenda but now you are stooping to a new low by name calling members of the opposition and leaders of the opposition where will this stop and through this platform I would want to ask the editors guild I would want to ask the news broadcasters association what are you willing to do will you take action or not take action and I also want to say very categorically that these anchors and editors are merely puppets in the hands of the ruling Bharti Janta party but what about the owners what about the CEOs what about the people who manage these groups are they going to make the institutional stand clear because I hope they will and I hope they do not stand for name calling of the opposition media is the fourth pillar of democracy and some in the media are willing to stoop low and bring shame to a profession that I have the highest regard for and all of you have the highest regard for I do believe that no words can express our disappointment and how ghastly we feel about the words being used it is not just an apology that is going to work online it was said on air we expect an apology but we also expect the institution to make it stand clear what is the stand of India's largest media group on this which is the owner and promoter of this channel what is the stand of the CEOs the MDs of that group we really would want to know thank you very much any questions on this Mujhe aisa lakta hai ki nishpaksh patrkartah karna patrkaron ka daayitv hai nishpaksh patrkartah karne ke liye hi hum sab patrkar bene hai और आज अगर nishpaksh patrkaron ko dharkinaar kar चरणवंदन करने वालों ko promote किया जाएगा चरणवंदन करने वालों की तूती बोल रही है वो आपको कहीं न कहीं जो media में patrkaron के भेश में घुमते हुए भाजपा के नुमाइंदे हैं उसको दर्शाता है चाहे वो आपका license हो या और भी बहुत सारे nishpaksh patrkaron का license हो नishpaksh patrkarita पर बड़े सवाल खड़े करना उनके खिलाफ देशद्रों के मुकदमे ठोक देना उनको जैसे आपने का license ना देना उनको अपने frontal ED, CBI, income tax से रेडे करवाना ये एक प्रचलन सा हो गया इस सरकार में मुझे तो लगता है कि आज अगर ये सरकार आपके खिलाफ देशद्रों का मुकदमा करती है और आप patrkar है you should wear that like a badge of honor because it means you are doing your job right if you are not doing your job right you will get a whatsapp message from the PMO which will tell you to do the show ask the questions put on the astons, put on the supers because that is what is happening in some sections of the media but where will this end this divisive agenda will have to end at some point in time any other questions or कोई सवाल पंजाब की जो situation है उसके General Secretary इंचार्ज हरीश रावट जी है और मेरी उन से आने के पहले मुलाकात और बात हुई थी और उने ने कहा पंजाब के जितने भी सवाल है आप patrkार बंदूँ से बोलिये कि वो सवाल मुझसे पूछे उनके एक व्यक्ति है जो उनका सारा कारेभार सभालते है आप इस press conference के बाद मुझसे उनका number ले लीजेग अगर आपके पास ना हो और मुझे लगता है इसके बारे में पोर रूप से आपको जेनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हरी शावजी ही अफगत करा सकते है मैं जेनरल सेक्रेटरी इंचार्ज का नाम लेकर आपको जवाब दे रही हूँ इससे बड़ा जवाब आपको क्या चाहिए मुझे लगता है एक जेनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ہیں پنجاب کے وہ پنجاب کی کسی بھی گتیویدھی میں انوارڈ ہیں وہ ساری گتیویدھیاں دیکھ رہے ہیں وہ جتنا سیچویشن سے افغت ہے اتنا ایک سپوکس پرسن ہونے کے ناتے میں افغت نہیں ہوں تو اسی رہے میں کہہ رہی ہوں حریش راوت جی نے خود کہا ہے کہ وہ ان سب سوالوں کا جواب دینے کے لئے تیار ہیں آپ کرپیا کر کے ان کو فون ملا کے ان سے بات کیجئے میں نے نہیں میں بچ نہیں رہی ہوں نہیں ایک تو میں اس شبد پر آپتھی کرتی ہوں پراجاتانتر میں کسی کا مزاق نہیں بنتا ہے پراجاتانتر میں آپ کچھ نرنے لیتے ہیں اور ان نرنے اوپر ہم قائم رہتے ہیں اور کئی بار وہ نرنے شاید ورک آؤٹ نہیں کرتے تو مزاق بننا ایک غلط شبد ہوگا میں بالکل آپ کے سوالوں سے نہیں بھاگ رہی ہوں میں آپ کو صحیح وقتی کے ڈریکشن میں کر رہی ہوں کہ حریش راوت جی جنرل سیکریٹری انچارج ہے پنجاب کے اور وہ پورے معاملے سے مجھے لگتا ہے منٹ در منٹ افغت ہے جو میں نہیں ہوں تو میں آپ کو یہاں پر آکے غلط بات کہہ دوں اور ایک غلط خبر چل جائے وہ غلط ہوگا مجھے لگتا ہے حریش راوت جی سے بات کرنا اس پورے مسئلے پر شیست کر رہے گا میں نے امران مسود جی کا یہ بیان نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے میں آپ کے مادھیم سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اتر پردیش میں اگر کیسی نے ایک سشکت بھومکا نبھائی ہے وپکش کی تو وہ کانگرس پارٹی ہے وہ پریانکا گاندی جی کے نیترتس میں نبھائی گئی ہے چاہے وہ کرونا کال کا کوپربندن ہو چاہے وہ ادھیوقتاؤں کی سمسیاں ہو چاہے وہ آنگنواری کی سمسیاں ہو چاہے وہ آشابہوں کی سمسیاں ہو چاہے وہ بیروزگاروں کی سمسیاں ہو چاہے وہ aunties چاہے وہ کسانوں کی سمسیاں ہو جتنے مکرت ہو کر اس کو پریانکا گاندی جی نے اٹھایا ہے اتنا کسی اور وپکش نے نہیں اٹھایا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ باقی وپکش ابھی بھی اتر پردیش کے چناؤں پندرہ سے سولہ ہفتے دور ہے کافی شتھل نظر آتا ہے یہ عمران مسود جی کا شاید پرسنل اپنین ہو سکتا ہے مجھے پتا نہیں انہوں نے یہ کہا بھی ہے کی نہیں لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ اتر پردیش میں جتنی سشک وپکش کی بھومی کا ہم نے نبھائی ہے اس کا پرمان ہے کہ جب جب ہم کچھ بولتے ہیں یوگی سرکار کے خلاف ان کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہیں ان سے سوال پوچھتے ہیں تو ان کو کانگریس پارٹی سے بڑی تلملاہت بڑی آپتی ہوتی ہے اگر ہم سشک وپکش نہ ہوتے تو اتنی آپتی نہ ہوتی ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپی اور ایک سال کے لیے ایک سال صرف حضاب رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹی ایم نمبر کا استعمال پسند